جو بھائی اینک کی تیاری کردے ہیں ان کا ایکجام اگلے مہینے لگا ہوتا میں آپ کو اینک ایکجام میں آئے ہوئے سارے کوسن کرا دوں گا میں آپ کو بارہ سو سے زیادہ کوسن سول کرا دوں گا جس کا فائدہ آپ کو یہ ملے گا کہ آپ کو جب بھی آرمی اینک ایکجام لگے گا تو وہاں پہ کوئی بھی آپ کا سائنس کا اور جی کے کوسن آپ کی ایکجام کے باہر نہیں جانے والا ہے بس آپ کو یہ سارے کوسن نوٹ کرتے جانا اور جب بھی آپ کا ایکجام لگتا ہے وہاں پہ یہی سارے کوسن ایک میں پہلے والے پارٹ نہیں دیکھے تو پلائی لسٹ میں جا گیا پہلے والے پارٹ دیکھ لینا اور ان سبھی کوشنوں کو نوٹ کر لینا تو آئی سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو دوستو سب سے پہلے آپ کو بائیولوجی کے دس کوشن نوٹ کرانے والا ہوں دوستو یہ سارے کوشن آپ نوٹ کرتے جائیں آپ کی اجام میں یہی سارے کوشن وہاں پہ دیکھنے کو مل جائیں گے دوستو وہیں ہمارا جو بائیولوجی کا آج کا پہلا کوشن یہ کوشن آپ کا آیا تھا اے آر او دھنباد میں دوزر پندرک این ایک اجام میں پوچھا گیا تھا اور اس میں پوچھا گیا تھا کہ رکت میں سویت کڑو کے امکھ پریوجن کیا ہوتا ہے اور ہمارے چور آپسن کیا تھے پہلا تھا ہمارا سنکرمٹ سے سنگرز کرنا دوسرا تھا پوسک تتو کو لے جانا تیسرا آپسن تھا آکسیجن لے جانا آپسن نمبر ڈ کیا تھا سکتی پردان کرنا تو اس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر آپ کا ہو جائے گا آپسن نمبر اے آپ کا بالکل صحیح انسر ہو جائے گا یعنی رکت میں سویت کڑو کا امکھ پریوجن کیا ہوتا ہے تو ہوا ہو جاتا ہمارا سنکرمٹ میں سے سنگرز کرنا یعنی آپسن نمبر اے آپ کا بالکل صحیح انسر ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ہمارا اگلا کوشن ہے کوشن نمبر دو ہے اس میں ہم سے پوچھا گیا تھا کہ نیم لکھت میں سے کس ویٹامین میں نائٹروجن ہوتی ہے اور یہ کوشن آپ کا اے آرو ماؤ میں دوزہ اٹھارہ کے این ایک اگزام میں پوچھا گیا تھا اور ہمارے چور افصن جو دیے گئے تھے پہلہ تھا ہمارا ویٹامین اے دوسرا تھا ویٹامین سی تیسر تھا ویٹامین بی اور چوتھا تھا ویٹامین ڈی تو اس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر آپ کا ہو جائے گا افصن نمبر سی آپ کا بالکل صحیح انسر اس کا ہو جائے گا یعنی نم لکھت میں سے کس ویٹامین میں نائٹروجن ہوتی ہے یا ویٹامین بی میں نائٹروجن کی ماترہ پائی جاتی ہے اس لئے آپ کا انسر اپسن نمبر سی بلکل صحیح انسر ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ہمارا اگلا کوششن ہے کوششن مبر تین ہے اس میں ہم سے پہنچا گیا تھا کہ کون سا راستانی یوگنگ انیوارتہ سبھی ویساروں میں پایا جاتا ہے اور یہ کوششن آپ کا ایارو بھوپال کے این ایک جام میں آیا ہوا تھا اور جو ہمارے چور اپسن دیے گئے تھے پہلا تھا پروٹین دوسرا تھا لپیڈ تریسر تھا ڈین اے اور چوتھ تھا آرین اے تو اس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر آپ کا ہو جائے گا اپسن نمبر اے آپ کا بلکل صحیح انسر آپ کا ہو جائے گا یعنی کون سا راستانی کی ہوگی انیوارتہ سبھی ویساروں میں پایا جاتا ہے پروٹین سبھی ویساروں میں پایا جاتا ہے اور اس کے بعد ہمارا اگلا کوششن نمبر چار ہے اس میں ہم سے پوچھا گیا تھا کہ آماسے میں کون سا انجائم پروٹین کو پچھانے میں مدد کرتا ہے اور یہ کوششن اے آرو احمد نگر میں دو جہ سولہ کے این اے کی جام میں پوچھا گیا تھا اور جو چور اپسن دیے گئے تھے پہلا تھا ٹریپسن دوسرا تھا پیپسن اور تیسرا تھا لار ایمیلیس چوتھا گیا ان میں سے کوئی نہیں اس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر ہو جائے گا آپسے نمبر بھی اس کا بالکل صحیح انسر ہو جائے گا یعنی آماسے میں کون سا انجائم پروٹین کو پچھانے میں مدد کرتا ہے تا پیپسن مدد کرتا ہے آپسے نمبر بھی آپ کا بالکل صحیح انسر اس کا ہو جائے گا اور اس کے بعد جو مارا اگلا کوشن ہے کوشن نمبر پانچ ہے اس میں ہم سے پوچھا گیا تھے مانس پیسی کو ہڈی سے جوڑنے والا او تک کیا کہتے ہیں اور یہ کوشن اے آر او ناک پور میں 2015 کے اینک ایکجام میں پوچھا گیا تھا اور جو مارے چور اپسن دیا گیا تھے اور جو بھائی آرمی اینک کے نوٹس لینا چاہتے ہیں اور ان کا ایکجام بہت پاس آ گیا اور اتنا ٹائم بلکل نہیں بچائے کہ وہ نوٹس بنا سکے تو دوستو یہ نوٹس ان کے لئے بہت ہی جروری ہیں ہم آپ کو اس نوٹس میں بائیولوجی کے کیمیسٹری کے فیجکس کے اور جی کے جی ایس کے ان سبھی کے اینک ایکجام میں آئے ہوئے سبھی کے ایک ایک ہزار کوشن سے زیادہ آپ کو پروائیٹ کرائیں گے اور سبھی سبجیکٹ کے نوٹس یعنی جیسے بائیولوجی ہو گیا ہمارا کیمیسٹری ہو گیا میت ہو گیا ان سبھی کے نوٹس آپ کو ہینڈ رائٹنگ میں پروائیٹ کرا دوں گا وہیں دوستو اگر آپ یہ نوٹس تیار کر لیتے ہیں تو آپ چالیس سے زیادہ کوشنہ بہت ہی آسانی سے کر سکتے تو دیر کس بات کی دیا گیا وارس اپ نمبر پر ابھی سمپر کریں پہلا تھا لگامنٹ دوسرا تھا اترکاسی درو تیسر تھا ٹینڈن چوتھا تھا ان میں سے کوئی نہیں تو اس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر آپ کا ہو جائے گا آفسر نمبر سی بلکل صحیح انسر ہو جائے گا یعنی مان سپیسی کو ہڈی سے جوڑنے والا اس میں ہم سے پہنچا گیا تھا کہ رکت پرواہ میں ہوا کے بلبلے کا ہونا جیون کے لیے کیوں خطرناک ہوتا ہے اور یہ کوشن ایارو جبل پروک کے اینک اکزام میں پہنچا گیا تھا اور جو چار اپسن دیا گیا تھا پہلا تھا ہوا رکت کے ساتھ ملکا جٹھلتا اتپند کر دیتی ہے دوسرا اپسن تھا رکت داب کوئی گناہ بڑھ جاتا ہے تیسرا اپسن دیا گیا تھا رکت پرواہ کئی گناہ بڑھ جاتا ہے چوتھا اپسن کہتا ہے رکت کے پرواہ میں بادہ اتپند ہو جاتی ہے تو اس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر آپ کا ہو جائے گا اپسن نمبر ڈی بلکل صحیح ہو جائے گا یعنی رکت کے پرواہ میں ہوا کے بلبلے کا ہونا جیون کے لیے کیوں خطرناک ہوتا ہے یہ رکت کے پرواہ میں اور اس کے بعد جو اگلا کوئشن ہے کوئشن نمبر ساتھ تھا اس میں ہم سے پوچھا گیا تھا کہ اس تندھاریوں میں سب سے چھوٹی اسٹی کونسی ہوتی ہے اور یہ کوئشن ایارو ماؤں میں دو جہ سولہ کے این ایک ایک جام میں پوچھا گیا تھا اور جو چور اپسن دیا گیا تھے پہلا تھا تینڈری دوسرا تھا اسٹے پچ اور تیسرا تھا اسٹیویا تھا اور چوتھا گیا تھا فیمر تھا جس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر آپ کا ہو جائے گا آپ سے نمبر بھی بلکل صحیح ہو جائے گا یعنی اس تندھاریوں میں سب سے چھوٹی اسٹی کونسی ہوتی 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 اسٹے پیج ہوتی آپ سے نمبر بھی آپ کا بلکل صحیح ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ہمارا اگلا کوئشن ہے کوئشن نمبر آٹھ ہے اس میں ہم سے پوچھا گیا تھا کہ نم لکھت میں سے کونسا تھنڈے رکت والا جانوار ہے اور یہ کوئشن آپ کا ایارو لکھنوں میں دو جہا ٹھارا کے اینک ایک جام میں آیا ہوا تھا اور جو ہمارے چور آپسن تھے پہلا تھا ساپ دوسرا تھا بندر تیسر تھا چوہا اور چوتھا کیا تھا مرگی تھا تو اس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر آپ کا ہو جائے گا آپسن نمبر اے آپ کا بلکل صحیح ہو جائے گا یعنی نم لکھت میں سے کونسا تھنڈے رکت والا جانوار ہے تو ہوا ہو جائے گا ساپ ہو جائے گا آپسن نمبر اے آپ کا بلکل صحیح انسر ہو جائے گا اور اس کے بعد ہمارے اگلا کوئشن کوئشن نمبر نو ہے اس میں ہم سے پہنچا گیا تھا کہ نم لکھت میں سے دنیا کا سب سے چھوٹا بچھی کونسا ہے اور یہ کوئشن آپ کا اے آرو بنارس میں دو جار پندرہ کے اینک ایک جام میں پہنچا گیا تھا اور جو چور آپسن دیا گیا تھے پہلا تھا پھنچ دوسرا تھا ڈائیمنڈ فائٹل اور تیسر تھا ہمینگ برڈ اور چوتھا کے تھا رو بین تھا اس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر ہو جائے گا آپسن نمبر سی آپ کا بلکل صحیح انسر ہو جائے گا یعنی نم لکھت میں سے دنیا کا سب سے چھوٹا بچھی کونسا ہے ہوا ہو جائے گا ہمینگ برڈ آپسن نمبر سی آپ کا بلکل صحیح ہو جائے گا اس کے بعد ہمارا اگلا کوئشن کوششن نمبر دس ہے اس میں ہم سے پہنچا گیا تھا کہ توچھا کی سمجھتے ہیں کون سی ویٹامین کی کمی کی قرارن سے ہوتی ہیں اور یہ کوششن آپ کا ایارو آگرہ میں دو سترک این ایک اکجام میں آیا ہوا تھا اور جو مارے چور اپسن تھے پہلا تھا ویٹامین اے دوسرے تھا ویٹامین سی تیسر تھا ویٹامین بی اور چوتھا تھا ویٹامین ڈی جس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر ہو جائے گا یعنی توچھا کی سمجھتے ہیں کون سی ویٹامین کی کمی کی قرارن سے ہوتی ہیں وہ ویٹامین سی کی کمی کی قرارن سے ہوتی آپ سے نمبر بی آپ کا بالکل صحیح انسر ہو جائے گا وہیں دوستو آسا کرتا ہوں آپ نے بائیولوجک کی دس کوشن نوٹ کر لیا ہوں گے دوستو اس کے بعد آپ کو کیمیشٹری کی دس کوشن نوٹ کرانے والا جو کہ آپ کے آرمین این ایک اکجام میں پوچھے گئے تھے دوستو یہ سارے کوشن نوٹ کرتا ہے چلنا آپ کے جب بھی این ایک ایجام لگے گا وہاں پہ یہ سارے کوشن آپ کو دیکھنے کا مل جائیں گے اور جو ہمارے کیمشٹری کا پہلا کوشن ہے کوشن نمبر ایک میں ہم سے پہنچا گیا تھا کہ سی اے او سی ہلٹو کا سمانے نام کیا ہے اور یہ کوشن آپ کا ایارو جائپور میں دوزہ سولہ کے این ایک ایجام میں آیا ہوا تھا اور جو ہمارے چورہ آپسیں دیا گئے تھے پہلا تھا واست removes grassroots ایجام یہ سامانے نام کیا ہے اس کا سامانے نام ہو جائے گا آپ کا بلیچنگ پاودر اس کا سامانے نام ہو جائے گا اور اس کے بعد ہمارا اگلا کوشن ہے کوشن نمبر دو ہے اس میں ہم سے پہنچا گیا ہدا ہے کہ نیم لکھت گیس میں سے کسی لافنگ گیس کے روپ میں جانا جاتا ہے اور یا کوشن ایارو گوالیر میں دوجہ پندرہ کے اینک اکجام میں آیا ہوا تھا اور جو مارے چورہ آپسن تھے پہلا تھا نائٹروجن آکسائیڈ دوسرا تھا کاربن ڈائی آکسائیڈ اور تیسرا تھا ہمارا کاربن مونو آکسائیڈ اور چوتھا تھا سالفر ڈائی آکسائیڈ تو اس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر آپ کا ہو جائے گا اور اس کے بعد ہمارا اگلا کوشن ہے کوشن نمبر تین ہے اس میں ہم سے پہنچا گیا تھا یہ کوشن ایارو ناکپور میں دوزہ اٹھارہ کے اینک اکجام میں آیا ہوا تھا اور جو چورہ آپسن دیا گیا تھے پہلا تھا ایتھینول دوسرا تھا ہائیڈروجن پر آکسائیڈ اور تیسرا تھا ہمارا ٹیٹریکلور اور چوتھا تھا کیا تھا ہمارا ترال کاربن ڈائی آکسائیڈ اس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر آپ کا ہو جائے گا آپ سے نمبر بھی آپ کا بلکس صحیح ہو جائے گا نم لکھت میں سے کونسا پتہ ویڈنجن میں کلورین کے وکل پر کے روپے پریوک ہوتا ہے تو کونسا پریوک ہوتا ہے ہائیڈروجن پر آکسائیڈ کو پریوک کیا جاتا ہے آپسن نمبر بھی آپ کا بلکس صحیح ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ہمارا اگلا کوشن ہے کوشن میں چار ہے اس میں ہم سے پھونچا گیا تھا نم لکھت میں سے کیا راسانک افگریہ نہیں ہے اور یہ کوشن اے آرو احمد نگر میں دوسرہ پندرہ کے اینک ایکجام میں آیا ہوا تھا اور جو چور آپسن دیا گئے تھے پہلا تھا کاغچ کا جلنا دوسرا ہے کوشن کا پچھنا تیسرا ہے پانی کا بھاپ میں بدلنا اور چور تھا کہ کوئلے کا جلنا تو اس کا صحیح انصر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح انصر ہو جائے گا آپسن نمبر سی بلکل صحیح انصر ہو جائے گا یعنی نم لکھت میں سے کیا راسانک افگریہ کونسی نہیں تو وہ ہو جائے گا پانی کا بھاپ میں بدلنا ایک راسانک کیا نہیں ہوتی آپسن نمبر سی آپ کا بلکل صحیح ہو جائے گا اور اگلا کوشن ہمارا کوشن نمبر پانچ ہے اس میں ہم سے پوچھا گیا تھا جب برف بنتی ہے تو جلکی انٹروپک کیا ہو جاتی ہے اور یہ کوشن ایارو ماؤ میں دو جو سولہ کے اینے کی قیام میں پوچھا گیا تھا اور جو چور اپسن دیئے گئے ہیں پہلا ہے گھڑ جاتی ہے دوسرا ہے بڑھ جاتی ہے تیسرا ہے پریورتت نہیں ہوتی ہے اور چوتھا ہے کہ ان میں سے کوئی نہیں اس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر آپ کا ہو جائے گا اپسن نمبر اے بلکل صحیح ہو جائے گا یعنی جب برف بنتی ہے تو جلکی انٹروپک کیا ہو جاتی ہے وہ ہو جاتی ہے گھڑ جاتی ہے اپسن نمبر اے آپ کا بلکل صحیح انسر اس کا ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ہمارا اگلا کوشن کوشن نمبر چھے ہے اس میں ہم سے پوچھا گیا تھا نیم لکھت میں سے کس کا پی ایج ساتھ ہے اور یہ کوشن ایارو گوالی ایرون دو جا ٹھارا کے این ایک ایجام میں آیا ہوا تھا اور جو ہمارے چور اپسن دیئے گئے تھے پہلا تھا سوڈیم کاربونیٹ دوسرا ہے سلفیوری کامل تیسرا ہے سودجل اور چوتھے کا ان سبی کا اس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر ہو جائے گا اپسن نمبر سی آپ کا بلکل صحیح ہو جائے گا یعنی نیم لکھت میں سے کس کا پی ایج مان ساتھ ہے تو وہاں کس کا ہو جائے گا سودجل کا پی ایج مان ہمیسے ساتھ ہوتا ہے اپسن نمبر سی آپ کا بلکل صحیح ہو جائے گا اور اس کے بعد ہمارا اگلا کوشن ہے کوشن نمبر ساتھ ہے اس میں ہم سے پوچھا گئے تک گھول کیا ہوتا ہے اور یہ کوشن ایارو بنگلور میں 2018 کے این ایک ایک جام میں پوچھا گئے تھا اور جو چار اپسن دیئے گئے تھے پہلا اپسن تھا جل میں گھولا گیا تھوز دوسرا اپسن تھا دو یا آدھیک پدارتھوں کا سمانگی مشرن تیسرا تھا دو درو کا مشرن اور چوتہ تھا درو میں گھولا گیا تھوز اس کا سہی آنسر کتنا ہو جائے گا اس کا سہی آنسر ہو جائے گا آپسن نمبر بی اس کا بلکل صحیح آنسر ہو جائے گا یعنی گھول کیا ہوتا ہے گھول کیا ہوتا ہے؟ دو یا آدھیک پدارتھوں کا سمانگی مشرن کیا بولتے ہیں؟ گھول بولتے ہیں آپسن نمبر بی آپ کا بلکل صحیح ہو جائے گا اور اس کے بعد ہمارا اگلا کوشن ہے کوشن مبر آٹھ ہے اس میں ہم سے پہنچا گیا تھا نیم لکھت میں سے کس کا پرماڈ بھٹی میں مارڈریٹر کی طرح اپیوک کیا جاتا ہے اور یہ کوشن اے آر او گوہارٹی میں دوہا سترہ کے اینک اکجام میں آیا ہوا تھا اور جو چور اپسن دیئے گئے تھے اس میں پہلا تھا گریپ ہائٹ دوسرا تھا سوڈیم تیسرا تھا یورینیم چوتھا تھا بوروان اس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر ہو جائے گا اپسن نمبر اے آپ کا بلکس صحیح ہو جائے گا یعنی کہ نیم لکھت میں سے کس کا پرماڈ بھٹی میں مارڈریٹر کی طرح اپیوک کیا جاتا ہے ہوا ہو جائے گا ہمارا گریپ ہائٹ کا اپسن نمبر اے آپ کا بلکس صحیح ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ہمارا اگلا کوشن پوچھا گیا تھا یہ کوشن آپ کا آیا تھا ایارو احمد نگر میں دوزہ ٹھارہ کے اینک ایجام میں پوچھا گیا تھا اور اس میں پوچھا کیا گیا تھا نیم لکھت میں سے کونسی چیز مکتہ ترلی کرت پیٹرولیم گیس میں بدبان ہوتی ہے اور جو ہمارے چورہ اپسن دیئے گا کہ پہلا تھا ایتھین دوسرا تھا بیوٹین تیسرا تھا میتھین اور چوتھا تھا پروپین اس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر ہو جائے گا اپسن نمبر بھی آپ کا بلکس صحیح ہو جائے گا اور اس کے بعد جو اگلا کوشن کوشن مددہ سا اس میں ہم سے پوچھا گیا تھا کہ گائے کے دو کا رنگ تھوڑا پیلا پن کس کی اوپس تجی کی کارٹ ہوتا ہے اور یہ کوشن آپ کا ایارو بھوپال میں دوسرا کے اینک ایجام میں آیا ہوا تھا اور جو چورہ اپسن دیا گیا تھا پیلا تھا رائیب آف لائیوین دوسرا تھا رائیب آف فلاوس اور تیسرا تھا کیروٹین اور چوتھا گیا تھا یہ سبھی جس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر ہو جائے گا آف سر نمبر سی آپ کا بلکل صحیح ہو جائے گا یعنی گائے کے دودھ کا رنگ تھوڑا پیلا پن کس کی اوپس تجی کی کارٹ ہوتا ہے وہاں کیروٹین کی کارٹ وہیں دوستو آسا کرتا ہوں آپ نے کمیشنٹی کے دس کوشن نوٹ کر لیا ہوں گے دوستو اس کے آپ کو فیجکس کے دس کوشن نوٹ کرانے والا جو کہ آپ کے آر وی اینک ایکجام میں پوچھے گئے تھے اور جو ہمارا فیجکس کا پہلا کوشن ہے یہ کوشن آپ کا آیا تھا اے آر او لکھنو میں دوزہ اٹھالہ کے ایکجام میں پوچھا گیا تھا اور اس میں پوچھا کیا گیا تھا اس پاس کے گولے میں پدارت کی مادتہ اس کی کیا کہلاتی ہے اور جو ہمارے چور آف سن دیئے گئے تھے پہلا تھا وجن دوسرا دربیمان تیسرا ایک گھنہ تو چوتھا کیا آئیتان اس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر ہو جائے گا آپ سے نمبر بھی آپ کا بالکل صحیح انسر ہو جائے گا یعنی اس پاس کے گولے میں پدارت کی مادتہ اس کی کیا کہلاتی دربیمان کہلاتی آپ سے نمبر بھی آپ کا اس پر بلکل صحیح ہو جائے گا اور اس کے بعد جو اگلا کوشن کوشن مددو ہے اس میں ہم سے پوچھا گیا پرتی روڈتا کی یونٹ کیا ہوتی اور یہ کوشن ہم کا ایرو بنارس میں دو سترہ کے اینک ایکجام میں پہنچا گیا تھا اور جو ہمارے چورہ اپسن تھے پہلا تھا اولڈ ورگ میٹر دوسرا تھا ایم پیر پرتی اولڈ اور چوتھا تھا تیسرے کہا تھا اولڈ پرتی ایم پیر اور چوتھا کہا تھا اولڈ ایم پیر تھا اس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے گا اس میں جن کا انسر آرہا اپسن نمبر سی ان کا بالکل صحیح انسر ہو جائے گا یعنی پرتی روزتہ کی یونٹ کیا ہوتی یہی سارے کوششن آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے وہاں پہ اور اس کے بعد ہمارا اگلا کوششن میں کوششن متین ہے اس میں ہم سے پوچھا گیا کہ بجلی گردنے میں ہونے والے نقصان سے بچاؤں کے لئے اونچی عمارتوں پر تڑت چالک لگایا جاتے ہیں تڑت چالک کیسے ہونے چاہیے اور یہ کوشن آپ کا ایارو لکھنوں میں دو سولہ کے اینک ایک جام میں آیا ہوا تھا اور جو ہارے چور آپسن دیا گئے تو پہلے تھا ہمارا اچھے چالک سے بنا جانے چاہیے پر کسی بھی آکار کے ہوسکتے ہیں اور دوسرا آگا کہہ تھا تامے جیسے اچھے چالک سے بنا جانے چاہیے جن کے پینے کینارے ہوں اور تیسرا آپسن نمبر بھی اپتا بلکل صحیح ہو جائے گا یعنی کی تامے جیسے اچھے چالک سے بنایا جانے چاہی ہے جو جن کے پینے کنارے ہو یعنی آپ سے نمبر بھی آپ کا بلکل صحیح انسر ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ہمارا اگلا کوشن ہے کوشن نمبر چار ہے اس میں ہم صرف پہنچا گیا تھا ان میں سے کون سا بدھت رو دی ہے اور یہ کوشن آپ کا ایارو بھوپال میں دو سترک این ایک دیام میں آیا تھا اور جو چور آف سن دی گئے تھے پہلا تھا مرکری دوسرا ہے کاربان تیسرا ہے جرمینیہ اور چوتھا ہے کانچ ہو جائے گا یعنی ان میں سے کون سا بدھت رو دی ہے تو وہاں ہو جائے گا کانچ ہو جائے گا آپ سے نمبر ڈی ہے آپ کا بلکل صحیح ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ہمارا اگلا کوشن ہے کوشن نمبر پانچ تھا اس میں پہنچا گیا تھا کہ ہائیڈرو فون اپ کس میں ہوئے پریورتن کو درس آتا ہے یہ کوشن آپ کا ایارو گوہرٹی میں 2018 کے این ایک ایجام میں آیا تھا اور جو چور آف سن دی گئے تھے اس کے پہلا تھا وائیو منڈلی آٹھ تھا دوسرا تھا ترل کا گھنہ تو تیسرا تھا پانی کے اندر دھانی اور چوتھا تھا بھومی کی اونچائی اس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر ہو جائے گا آپ کا بلکل صحیح ہو جائے گا ہائیڈرو فون اپ کس میں ہوئے پریورتن کو درس آتا ہے یہ درس آتا ہے پانی کے اندر دھانی کو درس آتا ہے یعنی آپ سے نمبر سی اپ کا بلکل صحیح انسر اس کا ہو جائے گا اور اس کے بعد ہمارے اگلا کوشن آیا تھا کوشن مچھے تھا اس میں ہم سے پہنچا گیا تھا ایک نینو میٹر کتنے کے طول ہوتا ہے اور یہ کوشن ایارو مو میں 2013 کے این ایک ایجام میں آیا ہوا تھا اور جو چور آف سن دیا گئے تھے اس کے پہلا تھا دس اس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر ہو جائے گا ایک نینو میٹر کتنے کے طول ہوتا ہے دوس کی پاور مائنس نو میٹر کے یعنی آپ سے نمبر سی اپ کا بلکل صحیح انسر ہو جائے گا اس کا اور اس کے بعد جو اگلا کوشن کا کوشن مچ ساتھ تھا اس میں ہم سے پوچھا گیا تھا کہ بجلی سنچنر کے لئے لوہے کے تاروں کے بجائے پر آیا تامہ کا تار فریوقت ہوتے ہیں کیونکہ اور یہ کوشن ایارو جبلپور میں 2018 کے این ایک ایجام میں آیا ہوا تھا اور جو چور آف سن دیا گئے تھے اس کا پہلا تھا ہمارا تامہ لوہے کے بچے سستہ ہوتا ہے اور دوسرا تھا تامہ لوہے کے تلنام سے ہلکا ہوتا ہے اور تیسے لوہے کے بچے تامہ بہتر بجلی سچالک ہوتا ہے اور چوتھا کہہ تھا لوہے کے بچے تامہ زیادہ ودد لے جا سکتا ہے اس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر آپ کا ہو جائے گا آف سن نمبر سی اپ کا بلکل صحیح ہو جائے گا اور اس کے بعد ہمارا اگلا کوششن ہے کوششن نمبر آٹھ ہے اس میں ہم سے پہنچا گیا تھا چمکی چھتو کی امام کی ایک آئیک کیا ہوتی ہے اور یہ کوششن آپ کا ایارو احمد نگر میں 2018 کے این ایک ایجام میں پہنچا گیا تھا اور جو چور آف سن دیا گیا تھا اس کے پہلا تھا ہمارا ،تسلا دوسرا ہے ھوالد تیسرا ہے اوپ اور چوتھا کے ایمپیئر تھا مچھ اس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر ہو جائے گا آف سن نمبر اے آپ کا بلکل صحیح انسر ہو جائے گا یعنی چمکی چھتو کی ماک کی ایک آئیک کیا ہوتی ہوا ہوجاتی ہے ٹیسلا ہو جاتی آپ سے نمبر اے آپ کا بلکل صحیح ہو جائے گا اور اس کے بعد جو اگلا کوششن ہے کوششن بن نو ہے اس میں ہم سے پوچھا گیا کہ ڈائیوڈ کا استعمال کس کے لیے کیا جاتا ہے اور یہ کوششن آپ کا ایارو جائپور میں دو جہ سترہ کے اینک ایک جام میں پوچھا گیا تھا اور جو چور اپسن دیا گیا تھا پہلا پہلا اپسن تھا اس کا مارڈلیوزن دوسرا تھا دولن تیسے تھونا پریسودن اور چوتھا تھا پرواردھن اس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر ہو جائے گا آپ کا آپ سے نمبر سی آپ کا بلکل صحیح ہو جائے گا یعنی ڈائیوڈ کا استعمال کس لیے کیا جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے پریسودن کے لیے آپ سے نمبر سی آپ کا بلکل صحیح ہو جائے گا اور اس کے بعد جو اگلا کوششن ہے کوششن مددس ہے اس میں ہم سے پوچھا گیا تھا کہ کترم اپگرہ میں سنچار کے لیے کون سی ترنگوں کا پریوک کیا جاتا ہے یہ کوششن آپ کا ایارو آمیٹھی میں دو جہ سولہ این ایک اکزام میں پوچھا گیا تھا اور جو چور اپسن دیا گیا تھے پہلا تھا ہمارا اوراک ترنگ دوسرا تھا ریڈیو ترنگ اور تیسر تھا پرابینگنی کرنے اچھا ہوتھا گیا تھا یہ سبھی اس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر ہو جائے گا آپ سے نمبر بھی آپ کا بلکل صحیح ہو جائے گا یعنی کترم اپگرہ میں سمچار کے لئے کون سی ترنگیں پریوک کی جاتی ہے تو ریڈیو ترنگیں پریوک کی جاتی ہے اپسن نمبر بھی آپ کا بلکل صحیح انسر ہو جائے گا وہاں دوستو آسا کرتا تو آپ نے فیجکس کی دس کوشن نوٹ کر لی ہوں گے دوستو اس کے بعد آپ کو جی کے جی اس کے دس کوشن نوٹ کرانے والا ہوں جو کہ آپ کی آرمی این ایک اکجام میں پوچھے گئے تھے جو کہ ہمارا پہلا کوشن ہے اس کا سار کا مکھالے کون سی دیس میں اور یہ کوشن آپ کا ایارو لکھنوں میں دوستو تیرہ کے این ایک اکجام میں آیا ہوا تھا اور جو چور اپسن اس کے دیئے گئے تھے پہلا تھا بھوٹان دوسرا تھا امریکہ تیسے تھا روس اور چوتھا تھا ہمارا نیپال جس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر ہو جائے گا آپ سے نمبر بھی آپ کا بلکل صحیح ہو جائے گا اور اور جو آگلا 코شن مактер ایک میسے اس میں ہم سے پوچھا گیا تھی بھارت میں کل کتنے ہائی کوٹ ہیں اور یہ کوشن آپ کا ایارو بنگلور کے دوزہ اٹھارہ والے این اے کے ہی جام میں پوچھا گیا تھا اور جو ہمارے چورہ آپسن دیا گیا تھے پہلا تھا پچیس دوسرا ہے اڑتیس تیسرا ہے بارہ چودہ تھا دس جس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر ہو جائے گا آپ کا پچیس یعنی آپسن نمبر ایف کا بلکل صحیح انسر ہو چار ہے اس میں ہم سے پوچھا گیا تھا کہ سنسٹ کی سائیوں تو بیٹھے کی ادھشتہ کون کرتا ہے اور یہ کوشن آپ کا ایارو ناکپور میں دوزہ اٹھارہ کے این ایک جام میں پوچھا گیا تھا اور جو چور اوپسن اس کے دیئے گئے تھے پہلا تھا پردان منتری دوسرا تھا لوگ سبھا ادھش تیسرا تھا راشت پتی اور چوتھا تھا ان میں سے کوئی نہیں جس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر آپ کا ہو جائے گا یعنی لوگ سبھا ادھش اوپسن نمبر بی آپ کا بلکل صحیح ہو جائے گا یعنی سنسٹ کی سائیوں تو بیٹھے کی ادھشتہ کون کرتا ہے تو کون کرتا ہے لوگ سبھا ادھش کرتا ہے اوپسن نمبر بی آپ کا بلکل صحیح ہو جائے گا اور اس کے بعد جو اگلا کوشن کوشن نمبر پانچ ہے اس میں ہم سے پوچھا گیا تھا جم کارویٹ ٹراسٹی اردیان کہاں پر ہے اور یہ کوشن ایارو بھوپال میں دو سترک اینے کے جم میں آیا ہوا تھا اور جو چور اوپسن اس کے دیئے گئے تھے پہلا تھا اوڑیسہ دوسرا جمہو قسمی اور تیسرا اتراکھنڈ اور چوتھا ہیمانچل پردیس اس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر آپ کا ہو جائے گا آپ سے نمبر سی آپ کا بلکل صحیح ہو جائے گا یعنی جم کارویٹ ٹراسٹی اردیان کہاں پر ہے یا کہاں پر اتراکھنڈ میں اس کے تھے اوپسن نمبر سی آپ کا بلکل صحیح ہو جائے گا اور اس کے بعد جو اگلا کوشن ہے کوشن نمبر چھے ہے اس میں ہم سے پوچھا گیا کہ نوبل پرائز کل کتنے چھتروں میں دیا جاتا ہے اور یہ کوشن آپ کا ایارو احمد نگر میں دو سول پندہ کے اینے کے ایک جام میں پوچھا گیا تھا اور جو چور اوپسن دیا گئے تھے پہلا تھا پانچ دوسرا ہے چھے تیسے سے چار اور چوتھا ہے تین اس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے گی نوبل پرائز کل کتنے چھتروں میں دیا جاتا ہوا دیا جاتا چھے چھتروں میں یعنی اوپسن نمبر بھی آپ کا بلکل صحیح انسر آپ کا ہو جائے گا اور اس کے بعد ہمارا اگلا کوشن ہے کوشن بس ساتھ ہے اس میں ہم سے پوچھا گیا تھا کہ سورڈیم چتر بھج یوجنا کس نے شروع کی تھی اور یہ کوشن آپ کا ایارو ناکپور میں دو ست تیرہ کے اینے کی ایک جام میں آیا ہوا تھا اور جو چور اپسن دیا گیا تو پہلا تھا اٹل بہاری واج پہی دوسرے تمہارا نرین موڈی تیسرہ اندرہ گاندی اور چوتھا ہے راج جیو گاندی اس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر آپ کا ہو جائے گا اٹل بہاری واج پہی اپسن نمبر اے آپ کا بلکل صحیح انسر ہو جائے گا یعنی سورڈیم چتر بھج یوجنا کس نے شروع کی تھی کس شروع کی تھی اٹل بہاری واج پہی اپسن نمبر اے آپ کا بلکل صحیح ہو جائے گا اور اس کے بعد جو اگلا کوشن کوشن آٹھ ہے اس میں ہم سے پوچھا گیا تھا بگ بینک صدان کس نے دیا تھا اور یہ کوشن آپ کا اے آرو بنگلور میں دوزہ ٹھارا کے این اے کی جام میں پوچھا گیا تھا اور جو ہمارے چور اپسن دیا گئے تھے پہلا اپسن تھا ہمارا جارج لیونٹر دوسرا تھا نیوٹن تیسر تا آئنشٹین اور چوتھا ہوا ان میں سے کوئی نہیں اس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر آپ کا ہو جائے گا آپ سے آپ کا بلکل صحیح انسر ہو جائے گا یعنی بگ بینک صدان کس نے دیا تھا یا دیا تھا جارج لیونٹر نے دیا تو آپ سے نمبر اے آپ کا بلکل صحیح ہو جائے گا اور اس کے بعد جو اگلا کوشن ہے کوشنبر نو ہے اس میں ہم سے پوچھا گیا کہ جو جلہ سرنگ کہاں پر ہے اور یہ پہلی بار بھارت میں ریل کب چلی تھی اور اس کے بعد جو اگلا کوشنبر دس ہے اس میں ہم سے پوچھا گیا کہ پہلی بار بھارت میں ریل کب چلی تھی اور یہ کوشنبر اے آرو لکھنو میں 2018 کے اینک ایک جام میں آیا ہوا تھا اور جو چور آپ نے اس کے دیئے گئے تو پہلا تھا پندرہ اپریل اٹھارہ سو پاون دوسرے تھا بیس جنوری انیس سو سہتالیس اور تیسر تمہارا پندرہ اگرس انیس سو باؤن اور چوتھے گئے تھا سولہ اپریل اٹھارہ سو تیرپن اس کا صحیح انسر کتنا ہو جائے گا اس کا صحیح انسر اپسر نمبر ڈی آپ کا بالکل صحیح ہو جائے گا یعنی پہلی بار بھارت میں ریل کب چلی تھی تو پہلی بار بھارت میں ریل کب چلی تھی وہاں چلی تھی سولہ اپریل اٹھارہ سو تیرپن کو یہ اپسر نمبر ڈی آپ کا بالکل صحیح انسر ہو جائے گا وہیں دوستو آج سا کرتا ہوں آپ نے یہ چالیس کوشن نوٹ کر لی ہوں گے دوستو یہ سارے کوشن آپ نوٹ کرتے جانا میں آپ کو باہرہ سو زیادہ کوشن نوٹ کرا دوں گا جس سے آپ کا جی کے کاؤ سائنس کو کوئی بھی کوشن آپ کا باہر نہیں جانا ہے اور بس آپ کو یہ سارے کوشن نوٹ کرنے اور ایک جام کے ٹائم بھی ہی کوشن آپ کو ریویجن کر کے ایک جام دینے جانا ہے اور جو بھائی نوٹس لینا چاہتے ہو دیئے گے وارٹسو نمبر پر میسیج کر کے نوٹس لے سکتے ہیں دوستو اس نوٹ پر کیا کریں آپ کو ابھی تک اینے کے جتنے بھی ایک جام ہوئے ان کے سارے کوشن آپ کو وہاں پہ مل جائیں گے اور نئے کوشن بھی مل جائیں گے جو آنے والے اینے کے جام میں پہنچے جا سکتے ہیں اور دوستو یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھے لگے ویڈیو کو لائک کرنا اگر آپ چینل نئے ہو چینل سبسکرائب کرنا تاکہ آگے بھی چل کے آپ کو اس طرح کی ویڈیو ملتا رہیں اوکے دوستو ملتے ہیں اگلے ویڈیو تب تک لے جائیں